پاک فوج کے انجینیز نے پاکستان کے دفاعی نظام میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے امریکہ اور اسرائیل اس بات پر حیران ہیں کہ پاکستان کے بہادر بیٹوں نے آئی سی بی ایم ٹیکنالوجی کس طرح حاصل کی تیمور نامی میزائل خطرناک ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے یہ میزائل کیا ہے؟ اس کی رینج کیا ہے؟ کیا یہ امریکہ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ آج ہم آپ کو اس بارے میں تفصیلی معلومات فرام کریں گے لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیزماری ان کافشوں کا صلاح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیاہم اور دلچسپ موضوع کی جانے دوستو پاک فوج اپنی جیوگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہما وقت کوشا رہتی ہیں اور پاک فوج کا شمار تربیتی اور جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے دنیا کی مضبوط اور تجربہ کار فوجوں میں ہوتا ہے پاک فوج نے دہشتگردی کے خلاف کاروائیاں کر کے اپنی عملی حکمت عملی اور کارناموں کا ثبوت دیا اور دوسرے ممالکی افواج کے لیے ایک عظیم مثال قائم گی شروع میں گویا پاک فوج کو بہت سے مسائل درپیش تھے اور خاص کر ہمسائیہ دشمن کی طرف سے پیش آنے والے مسائل کا مقابلہ کرنا اور ان سے نابرد آزما ہونا ایک مشکل عمر تھا سرحدی تنازات جیسے جیسے شدت اختیار کرتے ہیں پاکستان کو اسی لحاظ سے اپنی دفاعی قوت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ دشمن ملک بارت نت نئے نئے جنگی اتھیار خرید کر خطے کے امن کو برباد کرنے پر طولہ رہتا ہے بارتی وزیر آزم موڈی کی شرپسند حکومت کی وجہ سے پورے خطے کا سکون برباد ہو کر رہ گیا ہے لیکن پاکستان نے دشمن کے ہمیشہ چھکے چھوڑائے ہیں جس کی مثال ستائیس فروی کا واقع ہے جس میں بارتی فضائیہ کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوش خبری یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کی طاقتور ترین میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس کا نام آئی سی بی ایم ہے یہ میزائل ایسا میزائل ہے جس کی رئی پانچ ہزار پانچ سو کلو میٹر سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو تیار کرنے کے لیے ایم آئی آر وی کی ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بہت سی میند اور تگو دو کرنی پڑتی ہے اور پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی اپنے ابابیل نامی میزائل کے تجربے کے دوران حاصل کر لی تھی خاص خبر کے مطابق پاک آرمی نے ایک تیمور نامی میزائل بھی تیار کر لیا ہے جس کی رین پاکستان میں موجود سب میزائلوں کی رین سے زیادہ ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں آئی سی بی ایم اور ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کو اکٹھا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ میزائل بینل برے آدمی میزائل کا درجہ حاصل کر چکا ہے اس بلیسٹک میزائل کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ میزائل امریکہ کے شہر نیو یارک تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دہلی تو دہلی امریکہ کا شہر نیو یارک بھی اس میزائل کے نشانے پر ہے اس طرح پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ کسی بھی طرف سے حملے کی صورت میں فوری جوابی کاروائی کر کے دشمن کے دانت کھٹے کر سکتا ہے اس میزائل میں یہ بھی خوبی ہے کہ اس کے ذریعے کئی وار ہیڈ بیجے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ میزائل اپنا نشانہ خطا نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ ریڈارز کی رین سے بھی نکل سکتا ہے پاکستان کے اس میزائل سے دشمن ممالک کے تمام اسکری نظام ناکارہ ہو چکے ہیں اور پاکستان اسکری رہا سے ان ممالک پر فوکیت حاصل کر چکا ہے پاکستان کو ایک یہ بھی سہولت حاصل ہے کہ پاکستان کا مخلص دوس ملک چین بھی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ خڑا ہے اور پاک چین ماہرین مل کر نئی نئی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور نئے نئے ہتھیار تیار کرتے رہتے ہیں اور یہ میزائل بھی انہی کابشوں کا نتیجہ ہے گزشتہ سال پاکستان نے چین سے ایڈ ڈیفینس سسٹم خریدا جس سے پاکستان کی دفاعی قوت بہت زیادہ بڑھ گئی اور اسی وجہ سے بارتی دفاع کو تشویش لاحق ہو گئی اور بھارت کی ٹانگیں کامپنے لگی کہ پاکستان کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے مودی قومت جس طرح نیت نئی نئی سکیمیں بناتی رہتی ہے اور پاکستان کو دمکیاں دیتی رہتی ہے اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ بھارت خطے کے امن کو تباہ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش میں رہتا ہے پس پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جو ملک پیار کی زبان نہیں سمیتا اسے اس کی زبان میں ہی تنبیہ کی جائے اور نیشنل لیول پر بھی پاکستان بارتی کاروائیوں کو بے نکاب کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب پاک فوج بھی اپنے طور پر پوری تیاری میں ہے اس سلسلے میں ایک عام خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ترکی اور چین سے دفاعی نظام کی بہتری کے لیے عام معایدے کیے ہیں اس لیے پاکستان نے چین سے ایف ڈی ٹو تھوزن سسٹم خریدا ہے جو کسی بھی میزائل حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دفاعی نظام کی بدولت کوئی بھی دشمن ملک پاکستان پر میزائل حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا اس نظام کی پاکستان فوج میں شمولگت کے بعد بارتی فضائیہ کبھی بھی پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گی یہ معایدہ پاکستان کے انتہائی عام معایدوں میں سے ایک ہے پاکستان نے اپنا جوری منصوبہ کافی پہلے سے شروع کیا اور اس پر تیزی سے کام کیا گیا آج پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کی ایٹمی میزائل دنیا کے بہترین میزائلوں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت لانگ رینج سے شارٹ رینج تمام میزائل موجود ہیں عطف میزائل جو ایک ملٹی ٹیوب میزائل ہے اس کے علاوہ گزنوی میزائل جو زمین سے زمین تک ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے جس کی رینج دو سو نوے کلو میٹر تک ہے گوری میزائل بھی پاکستان کی اسکری قیالت کے پاس ہے جس کی رینج پندرہ سو کلو میٹر ہے اور یہ آٹھ سو کلو گرام وزن اپنے سال لے جا سکتا ہے چہین وان بھی اپنی خوبی کی لحاظ سے ایک آلہ میزائل ہے اور اسے سوپرسانک میزائل بھی کہا جاتا ہے اس کی رینج سو سو پچاس کلو میٹر تک ہے اور ایٹمی معاد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی علاوہ گوری ٹو میزائل جس کی رینج دو ہزار کلو میٹر ہے جو کہ ایک میڈیم رین میزائل ہے چہین ٹو بھی سوپرسانک میزائل کہلاتا ہے اور اس کی رینج بھی دو ہزار کلو میٹر تک ہے ناظرین اگرامی پاکستان کی دفاعی قوت کا جائزہ لیں تو پاک فوج میں اس وقت چین لاکھ بیس ہزار فوجی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور دنیا کی گیار بھی سب سے طاقتور فوج ہے علاقہ دفاعی اخراجات کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے تیسویں نمبر پر ہے پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اندرونی دہشتگردی کے نیٹورک کو کس مہارت سے تباہ کیا یہ ایک ایسا چینی تھا جو ایران ایراک وغیرہ کو بھی درپیش تھا لیکن یہ ممالک ان کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے اسی طرح امریکہ بھی اپنی طاقت کے باوجود افغانستان کے نیٹورک کو ختم نہیں کر سکا پاکستان دنیا کی ساتویں ایٹمی قوت ہے عالمی معاشر ماہرین کے مطابق پاکستان دنیا کی بیسویں بڑی طاقت بننے جا رہا ہے جبکہ دوہزار پچیس تک اٹلی اور فرانس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سول بھی بڑی طاقت بن سکتا ہے تو ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دورسوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے بان ملتے ہیں